نمسکار چرچہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں عشوین کمار مشر آج دیش کی دو عدالتوں سے دو بہت مہتپور فیصلے آئے جمہو کے کٹھوا ریپ ماملے میں آج جو ہے عدالت نے فیصلہ دیا اور جمہو کشمیر کے کٹھوا دوشکر ماملے میں پتھانکوٹ کی ساتھ عدالت نے چھ آر اوپیوں میں سے تین کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ماملے میں سلپت پولیس کرمیوں کو بھی پانچ پانچ سال کی سزا ملی تو وہی دوسری اور جھارکھن کے دھمکہ میں زلہ عدالت نے ایک یوٹی سے بلاتکار کے ماملے میں گیارہ آر اوپیوں کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی یہ فیصلے شاندار ہیں سواگتیوگ ہیں تیز ہیں توریت ہیں اور کافی امید جگاتے ہیں لیکن جب دوسرے دیش کے کسی کونے سے بچوں سے یا مہلاؤں سے یونہنسہ یا دربیوہار کے خبر آتی ہے تو ہمارا ماتھا پھر سے شرم سے جھگ جاتا ہے تمام قانونی پراؤدانوں اور اوپائیوں کے بعد بھی مہلاؤں اور بچوں کے خلاف اپراد اور یونہنسہ میں کمی نہیں آ رہی ہے اور یہ سال در سال بڑھتی جا رہی ہے کیوں کیا ہے کاراں اور کیسے لگے اس پر لگام آج چرچہ میں ہم اسی مشہ پر بات چیت کریں گے اور مشلیشنل کریں گے ہم اپنے خاص مہمانوں سے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں ریخ آگروال جو کی ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جین تی دکتا جو کی کلینیکل سائیکل آجسٹ ہیں ہم چرچہ شروع کریں لیکن آئیے ایک بار دیکھتے ہیں کہ پورے دیش میں کیا استطیع ہے بچوں اور مہلاؤں بچوں اور مہلاؤں کے خلاف افراد سے جڑے دو مہت پونڈ فیصلے عدالت سے آئے جمہو کشمیر کے کٹھوا دوشکر ماملے میں پٹھان کورٹ کی ستر عدالت نے چھے آروپیوں کو دوشی قرار دیا جبکہ ایک آروپی کو بری کر دیا گیا دوشی قرار دیا گیا آروپیوں میں سے تین کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ماملے میں سنلپت پولیس کرمیوں کو پانچ پانچ سال کی سزا دی گئی ماملے میں دو دھاراؤں میں پچاس پچاس ہزار روپے اور ان میں ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا ماملے میں روزانہ آدھار پر سنوائی پنجاب کے پٹھان کورٹ میں زلائی منگ ستر عدالت میں پچھلے سال جون کے پہلے سپتہ میں شروع ہوئی حالانکہ ایک کثیت کشور آروپی کے خلاف مقدمہ ابھی بھی نہیں شروع ہوا اور اس کی عمر سمبندھی یاچکہ پر جمہو کشمیر اچھ نیالے سنوائی کر رہا ہے اس میں لائف ایمپریزنمنٹ سنائی گئی ہے 302 میں جو میجر میں اس میں میں بتا رہا ہوں ایک لاکھ روپے فائن اور لائف ایمپریزنمنٹ 302 376D میں ان کو پچھے پچھے سال کے سنائی گئی ہے وہی دوسری اور جھارکھن کے دھمکہ میں بھی زلہ عدالت نے 19 سال کی ایک یوگتی سے بلاتکار کے ماملے میں گیارہ آروپیوں کو آجیون کاراواز کی سزا اور 20-20 ہزار روپے کا جرمانہ لگایا عدالت نے کہا کہ گھٹنا نندنی ہے اور سماج کے خلاف ایسے کرتے میں کسی طرح کی راحت نہیں دی جا سکتی یہ معاملہ تھا گدنی کے پاس ایک گھٹنا گھٹی تھی ایک لڑکی اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ گھومنے گئی تھی اس درمیان کچھ بادماسٹر کے لوگوں کو پکڑ لیے اور ان کے ساتھ سامنے ہی دوسکرم کی اسی میں یہ فیصلہ آیا ہے جس میں آجیون کاراواز کیسے جاتی ہے یہ دونوں فیصلے حالہ کی تسلی دیتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ جب دیش کے انہے حصوں سے نابالک بچوں، نوجات ششووں اور محلاؤں کے ساتھ ہنسا اور یون ہنسا کے خبریں آتی ہیں تو مانوتا شرمشار ہو جاتی ہے وکاس کے تمام دعووں کے بعد بھی یہ زمینی سچائی ہے کہ ہمارے سماج میں بچوں اور محلاؤں کے خلاف اپراد اور یون ہنسا میں سال در سال بڑھتری ہو رہی ہے نیشنل کرائیم بیورو کے آنکڑے ہمیں چکیت ہی نہیں کرتے بلکہ ان اپرادھوں کا بھائیابہ روپ ہمارے سامنے لاتے ہیں بھارت میں ورش 2001 سے 2016 کے بیچ بچوں کے پرتی ہونے والے اپرادھوں میں 889 پرتیشت کی ورد ہوئی ان 16 سال میں بچوں کے پرتی اپراد 10,814 سے بڑھ کر 1,6,958 ہو گئے راجدھانی دلی میں یہ اپراد 2001 میں 912 تھا 8,178 ہو گیا راجیوں میں کرناٹک, اڑیشا, تمیلناڑ, مہاراشتھ اترپردیش اور مدھر پردیش میں آنکڑے بہت بھائیابہ ہیں دیش میں پچھلے 16 سال میں بچوں کے پرتی اپرادھ کے کل 5,95,089 ماملے درج ہوئے سب سے زیادہ ماملے مدھر پردیش میں درج ہوئے وہیں دوسرے راجیوں میں اترپردیش, مہاراشتھ, دلی اور 36 گڑھ کے آنکڑے ایک دوسرے کو مات دیتے نظر آتے ہیں اپرادھوں سے الگ اگر یون اپرادھ کی بات کرے تو اسططی رومٹے کھڑے کر دیتی ہے 21 سدی کے پہلے 16 سالوں میں بچوں سے بلاتکار اور گمبھیر یون اپرادھوں کی سنکھیا 2113 سے بڑھ کر 36,022 ہو گئی یعنی اس دوران کل 1,705 پرتشت کی وردھ ہوئی ورش 2001 سے 2016 کے بیچ بھارت میں بچوں سے بلاتکار اور یون اپرادھ کے کل 1,53,701 ماملے درج ہوئے جہاں بچوں سے بلاتکار اور گمبھیر یون اپرادھ یعنی پاکسوں کے تحت سب سے زیادہ ماملے درج ہوئے ان راجیوں میں مدھے پردیش میں 23,679 ماملے اترپردیش میں 22,171 ماملے مہاراشتھ میں 18,307 ماملے 36 گڑھ میں 9,076 ماملے اور راجدھانی دلی میں کل 7,825 ماملے درج ہوئے مہلاؤں کے خلاف آنکڑے ایسے ہی کہانی بیان کرتے ہیں پچھلے 16 سال میں مہلاؤں کے خلاف اپرادھ اور یون ہنسہ میں تین گناہ وردھ ہوئی ہے سال 2001 میں مہلاؤں کے خلاف اپرادھ کے کل 1,42,795 ماملے درج ہوئے تھے جو 2016 میں بڑھ کر 3,38,954 ہو گئے مہلاؤں کے خلاف بلاتکار کے جہاں 2001 میں کل 16,075 ماملے درج ہوئے تھے وہیں یہ آنکڑے 2016 میں 49,068 ہو گئے ان میں سے 16,863 ماملے 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ درج ہوئے کیا یہ آنکڑے کسی سبھے سماج کے موہ پر کالک نہیں لگاتے اور ایسی بھائیابہ اسطحیتی تب جب موجودہ سرکار نے مہلاؤں ایونگ بال اپرادھ کے قانونوں کو اور کڑا بنایا 501 کے تحت اپرادھی کو سزائے موت تک کی سزا مکرر کرنے کا عدیقار بھی عدالتوں کو دیا لیکن یہ ویڈمبنا ہے کہ بھارت میں بچوں سے اپرادھ کے عدالت میں پرکشن میں لمبت ماملوں کی سنخیہ 2001 کے 21,233 پرکرڑوں سے بڑھ کر 2016 میں لگ بھگ 11 گنا یعنی 2,27,749 پہنچ گئی بچوں اور مہلاؤں سے ہونے والے اپرادھ کا ماملوں میں اپرادھی کوئی پرچت قریبی وقت یا رشتہ دار ہوتا ہے ایسے میں بچے اور مہلائیں کن پر اور کس حد تک وشواس کریں آج کے سماج اور موجودہ وقت کی سب سے بڑی چنوتی ہے کہ کڑے قانون ہونے کے باوجود ان گھٹناوں پر لگام کیسے لگے قانون پریورتن کے بعد بھی سماج میں نر پشاچوں کی مانسکتہ کا پریورتن کیسے ہو مہلائوں اور بچوں کے خلاف ہنسہ پر روک کا کام کیا سرکار اور عدالتوں کا ہے یا یہ ہمارے سماج کا بھی سروکار ہے چاہے کٹھوا کا دیکھیں چاہے دمکا کا دیکھیں ایک امید جگہتی ہے اور دن بہ دن پرتی دن کی سنوائی کے آدھار پر پتھان کورٹ کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جو کہیں میڈیا میں آ جاتے ہیں جیسے جن کے لیے آندولن ہوتا ہے کس روپ میں پہلی بات تو ان فیصلوں کی سواگت کرتی اور کیسے آگے کا راستہ دیکھتی ہیں کتنا پربھاوکاری ہوں گے فیصلے دیکھیں جو دونوں فیصلے آئے ہیں بھلے کٹھوا کا ہوا یا دمکا کا ہوا بہت ہی ریکارڈ ٹائم کے اندر آگئے ہیں اور جیسے امید تھی ایسے ہی آگئے ہیں کٹھوا میں حالانکہ ایک آدمی کو چھوڑ دیا گیا ہے ساتھ میں سے اچھے لوگوں کو ہی سزا ملی ہے پرانتو یہ ایک امید جگاتی ہے کہ بھلے کتنا بھی اندکار ہو جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب صبح ہم اٹھتے ہیں اور اکبار پڑھتے ہیں یا کوئی ٹی وی چلاتے ہیں یا انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں تو صرف کرائیم کے سوا کچھ نہیں آتا ہے اور زیادہ جو گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ یون اتنیڑنکی ہوتی ہیں جہاں پہ مہیلہ اور کو ٹھیک کریں کیسے لوگوں کی مانسکتہ کو ٹھیک کریں کیسے کانون کا خوف کانون کی جانکاری عام آدمی میں دلائیں تو یہ دونوں جو ورڈکس آ جائے ہیں میں ان کا سواگت کرتی ہوئی ایک وکیل ہونے کے ناتے اور ایک عام آدمی کی درشتی سے بھی اگر سوچوں تو آج یہ دونوں فیصلوں نے عام آدمی کا جو وشواس ہے کانونی جو پرنالی ہے ہمارے دیش کی اس کے اندر واپس یہ دکھا دیا ہے کہ بھلے ہمارے دیش کے اندر کانون جو ہے ایسا لگتا ہے عام آدمی کو لگتا ہے کہ کورٹ میں صرف تاریخیں ملتی ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے لمبی لمبی تاریخیں پڑتی ہیں سالوں تک کیس چلتے رہتے ہیں آخر میں کئی گواہ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں کوئی گواہ مر جاتا ہے کوئی ہوسٹائل ہو جاتا ہے آخر کے اندر جو آروپی ہوتا ہے وہ کہیں چھوٹی جاتا ہے اس طرح کا ایک منوورتی ایک جو criminal psychology ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا ہم کسی کو بھی برائب کر لیں گے پولیس کو برائب کر لیں گے جوڈیشل سسٹم کو برائب کر لیں گے اور لمبی لمبی تاریخیں پڑیں گے کچھ ہونے ہوا نہ تو ہے نہیں ہمارے دیش کے اندر کوٹ میں پر یہ جو دونوں فیصلے اس بات کو واپس سے دکھاتی کہ نہیں بھلے سمیہ لگتا ہو آخر کے اندر کانون جو انگریزی میں کہتے ہیں life comes a full circle کانون آپ کو کیچپ کر لیتا ہے تو اگر آپ گلت کام کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے اس بات کو آج میں گروh سے کہہ سکتے ہیں ایک وکیل ہونے کے ناتے اپنے دیش کے سمیدھان اور اپنے دیش کے کانون یہ ثابت کرتا ہے کہ انڈین پینل کورڈ اور پوکسوں کے جو دو کانون اتنے پکتا کانون ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے صحیح طریقے سے لگائے جائے تو اس طرح کے جو حادثے ہوئے کتھوا اور یہ جو دمکہ کا افکورس یہ انفورچنٹی بات ہے جیسے آپ نے کہا یہ وہ دو کیسز ہیں جن کو میڈیا نے بہت ہائیلائٹ کیا تو آج پر ایسے کتنے ہی کتھوا کتنے ہی دمکہ روج ہوتے ہیں جو اکباروں کی سرکھیوں میں نہیں آتے ان کیسز کا کیا ہوگا جو ایسے ہی پڑے جاتے ہیں جن کے ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی ہے ایسے ہجاروں کیسز جنہاں پر پولیس کی جو اتنی اوداسینتہ ہوتی ہے کہ وہ ایف آئی آر تک نہیں درج کرتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا اور اچھی بات کی رہی کہ آج پتھانکوٹ سے آئے فیصلے میں دو پولیس کرمی بھی اس میں جو سنلیپ تھے چاہے وہ گھوس لینے کے معاملے پھر معاملے کو دبانے کے معاملے میں وہ بھی کٹ گھرے میں آئے جہنتی دتا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ دو فیصلے ہر کوئی سواگت کر رہا ہے لیکن آپ رادھی مانسکتہ پر روک لگانے میں کتنے سکشم بھلے ہی بہتورت طریقے سے یہ فیصلے آئے دیکھیں فیصلے کا میں بھی سواگت کرتی ہوں لیکن اس پہ عمل ہونا بہت ضروری ہے فیصلے آپ نے دے دیئے لیکن پنشمنٹ کب دیں گے آپ یہ جو پینلائزیشن ہے آپ نے ابھی اتنے آنکڑے دکھائے میں چاہوں گے کہ ان آنکڑوں کے بجائے آپ وہ دکھائیں جنہوں نے یہ بلادکار کیا جو دوسکرمی ایسے کرتے ہیں کتنے تعداد میں ان کو یہ پنشمنٹ آپ دے رہے ہیں دیکھیں پرابدھان ہمارے لیگل سسٹم میں ہے فاسٹ ٹریک کورٹ ہے آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن جو جمعباری بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ آپ درسائیں دیکھیں جو پنشمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ گنہگار جو ہے اس کو آپ پینلائز کریں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام تک آپ کیا میسیج دے رہے ہو کیا سندیس دے رہے ہو اب آپ کو یہ جاننا چاہیے یہ پہچاننا چاہیے کہ اگر ہم نے ایسا دشکرم کرنے کی ضرورت کری اور ہم پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوں گے تو میں یہ گزارش کروں گی کہ جو بھی آپ نے فیصلے لیا اس پہ عمل کرے دامینی جیسا کیس نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ ہائی کورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا پھر بھی بھی تک ان کو سزا ملی نہیں صرف جیل کے اندر ان کا بھی دورپیوں اپرادی کرتے ہیں اور وہ اپرادیک مانسکتہ ہوتی کیونکہ سب کو اپنی بچاؤ کا ادھکار اپرادیک مانسکتہ کا آپ نے ذکر کیا اپرادیک مانسکتہ کا آپ نے ذکر کیا میں اس سندرپ سے جڑی ہوئی ہوں almost for last 38 years اس میں آپ دیکھیں گے جو اپراد کرتا ہے اس کو اکسانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور اس کو یہ دکھتا ہے میں پکڑا نہیں جاؤں گا اگر پکڑا بھی گیا تو میں اس طرح سے خرید فروغ کر کے نکل آؤں گا یہ چیز جو یہ ختم کرنی چاہئے اور اس کے لئے community education یعنی جو public ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ message بھی دینا پڑے گا اس کو educate بھی کھڑنا پڑے گا بہت چھوٹا سا ایک ورام لیتے اس کے بعد چھوٹا سا وقت ایک چھوٹے سا بریک کا چاچا ایک چائے پلا نا سوکھا ہویا آنڈی طوفان یہ ویجے ہمیشہ اتنا خوشحالی میں کسی رشتے دار سے مدد لی ہوگی ہاں رشتے دار نہیں بینک سے رشتہ کام آیا مطلب بتا تاؤں دیکھو ہمیشہ بینک لون سمیہ پر چکانے کے کارن علاقے کو آپدہ گرست گھوشد کیے جانے پر کچھ نیموں کے ساتھ بینک نے میری لون کی شرطوں کو آسان بنایا بس ارے بینک سے رشتہ ہے تو بڑے کام تا آر بی آئی کہتا ہے جانکار کسان سمرد کسان سینکوں کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں آپ اندرکش میں بھارت کا ترنگا لہرہ رہی ہیں یہ سب ممکن تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنا آئیکر سمیں سے دیتے ہیں اپنی ایڈوانس ٹیکس کی پہلی کشت 15 جون 2019 تک جمع کریں تب تیک آئیکر داتا ایک راشتر نرماتا بچے کی خوشی میں دونوں کی شکتی ضروری ہے نا جیسے دونوں کا جوش اور دونوں کا دماغ اور ٹیک اسی طرح دست ہونے پر بھی دونوں ضروری جیسے ORS اور زینک جی ہاں دست ہوتے ہی ہر بار ORS گھول اور دن میں ایک بار زینک کی گولی پورے چودہ دنوں تک دونوں سے ملے جلد آرام پوری ہو پانی کی کمی اور ملے دوسری بیماریوں سے لڑنے کی تاپ رکھو دست ہوتے ہی ORS اور زینک دونوں کی جوڑی دیکھوال پوری موسیقی 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 واہ ایک نظارہ یہ بھی دیکھئے انڈیا کو انکریڈیبل بنایا رکھنے والوں کو بھی دیکھئے ذرا غور سے دیکھئے یہ ہیں انکریڈیبل انڈیانز اور انہی سے ہے انکریڈیبل انڈیا مرک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے چرچہ میں ہم آج بات کر رہے ہیں محلاؤں اور بچوں کی سرکشہ استحتی کے ہمارے ساتھ دو خاص پہمان ہمارے ساتھ ہیں ورشت عدی وقتہ رکھا گروال جی اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ہیں منو چکتسک clinical psychologist ڈاکٹر جہنتی دتا جی رکھا گروال جی آپ سے جاننا چاہیں گی اس سے پہلے جہنتی دتا جی کہہ رہی تھی کہ روک نہیں لگ رہا جبکہ پریابت قانونی اپائے ہیں پاکسو جیسا کڑا قانون ہے جس میں سجائے موت تک کا بھی پراؤدان ہے اگر بارہ سال سے کم عمر کے بچے بچیوں کے ساتھ اس طریقے کے دردانت اپراہت کیے جاتے ہیں پاوجود اس کے روک کیوں نہیں قانون بھی کڑے لیکن کہاں پہ کمی دو چیزوں میں کمی ہے میرے کو لگتا ہے کہ ایک تو جو ہماری جو قانون ہیں اس کے دونوں روپ ہیں اچھا روپ بھی اور غلط روپ یہ ہے اچھا روپ یہ ہے کہ جب تک آپ کو آخری موقع تک آپ کو آپ اپنے آپ کو نہیں کر لیتے ہیں سپرینگ کورٹ تک اپنی اپیل نہیں کر لیتے ہیں اور اگر آپ نہیں ہاتے تو آپ کوئی سزا نہیں ملتی ہے تو یہ ہمارے قانون کا ایک سیف گارڈ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ پوزیٹیو بات ہے اور جہاں پر یہ ہماری جو کونسٹیوشن ہے اس کا یہ بیسک فنڈیمنٹل پرنسپل یہ ہے یہ سدھانت ہے کہ 99 دوشی لوگ بھلے چھوٹ جائیں پر ایک نردوش وقتی اس کو سزا نہیں مل لی جائے تو جب ہمارے قانون میں اتنا پکھتا ایک سیف گارڈ ہے ایک نردوش وقتی کو بچانے کے لیے پر جب ہم ایک دوشی وقتی کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا ایک غلط ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اتنا لمبہ سمیں نکل جاتا ہے کورٹ کے اندر کسی کیس کا فیصلہ ہونے کے اندر اگر دامینی کیس کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک جیسے ڈاکٹر دتا نے کہا ابھی تک ان کو سزا نہیں ملی ہے تو جب وہ سزا ملے گی تب کی بات ہے تب کی تب دیکھا جائے گا تو کانونی پیچگی ہے جو اس کا غلط فائدہ اٹھائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ تک ایک منٹ میں یہاں پہ اور لو تو ابھی تک جو اگیان ہے ہمارے قانون کے بارے میں جب تک لوگوں کو قانون کتنا پکھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں قانون آپ کو پکڑ لے گا آپ قانون کے شکانچے میں کبھی نہ کبھی آئیں گے جب تک لوگوں کو قانون کے بارے میں جانکاری پوری طریقے سے نہیں ہو تب تک لوگ قانون کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بھائے بھی ہونا چاہیے بھائے ہونا چاہیے کانون کتنا آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ دو ہزار سے دو ہزار سولہ کے آکڑے ہم نے جو دکھا ہے اس میں بچوں کے پرتے اپراج میں آٹھ سو نواسی پرسط ایک ہزار پچھتر پرسط یون ہنسا میں بردھی یہ وہ دور ہے جبکہ بڑی تیجی سے آرثک پرگتھی ہو رہی بڑی تیجی سے لوگ اکیسویں صدی میں آنے کا دم بھر رہے ہیں پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ دوگڑی تین چار گناہ طریقے سے ہزاروں گناہ طریقے سے یہ اپراج بڑھ رہے ہیں یہ کیا؟ کیا اپروچ میں بھی انتر آ رہا ہے وہ آرثک ساماجیک سنرچنا جو بدل رہے ہیں جی جی آگر گراؤن ریالیٹی کی میں بات کروں تو بچوں کا بچپن جو نوچ لیتے ہیں گد کی طرح چھین لیتے ہیں ان میں روک تھام کرنے کی بہت ضرورت ہے سب سے پہلی بات یہ جو پون سائٹس ہیں ان کو بند کرنا چاہیے اب آپ دیکھئے جو ایک کون سے ایسے لوگ ہیں جو ریپ کرتے ہیں ریپسٹ کی الگ منٹالیٹی ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میرے لیے ایک ایزی ٹارگیٹ ہے ایزی ٹارگیٹ کو دھوننے کے لیے وہ کرتا کیا ہے سارا دن کا تھکا ہوا وہ پون سائٹ پہ جاتا ہے اور پون سائٹ سے جو اس کو ایکسائٹمنٹ ملتی ہے اسے کوئی بھی دکھ جائے بلکل میری خیال سے جو پنشمنٹس ہیں اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور سماج کو جو ہے ان کو جاگروک کرنا ابھی جیسے وہ بتا رہی ہی تھی ہے ریخہ جی بتا رہی ہے کہ لیگل کانونی جو نولیج ہے اس پہ تھوڑا بڑوتری ہونا چاہیے میری خیال سے اسی طرح سے سکولی لیبل پہ بھی صرف نیتک شکشہ نہیں لیکن موریلیٹی جو ہے سینس آف موریلیٹی جو ہے اس کا ایک اہم بھومی کا ہوتا ہے اگر آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہی آپ کے جو رکشک ہیں وہی بھکشک بن جائیں گے اب آپ دیکھیں علیگر ویالی کیس میں 2016 میں اسی بندے نے اپنی بیٹی کو ریپ کیا اور وہ بیل آؤٹ ہوا ہوا ہے تو میری خیال سے یہاں پہ ویجلنس کیا ہونا بہت ضروری تھا جہاں پہ میں مانتی ہوں کمیونیٹی پولیسنگ to a great extent is a big help جہاں پہ سماج کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور وہ information دے دیتے ہیں ریکھا گروال یہ آپ سے چلتے چلتے سوال کیا یہ کیول عدالت اور سرکار کی ذمہ داری یا پھر سب کا سماج کا ہمارا آپ کا ہر ایک کی ذمہ داری تب ہی یہ رکھ ہے اگر جب تک آپ صرف قانون پہ چھوڑ دیں گے اور عدالت پہ چھوڑ دیں گے تو روز اس طرح کے cases ہوتے رہیں گے جن کے لئے ہم یہاں پر چرچہ کرنے کے لئے آئیں گے یہ ایک ساموہیگ سب چیزیں جب تک ہر level کے اوپر نہیں کریں گے اور real education کہتے ہیں وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے جیسے بھی بتایا کہ علی گھر کے case کے اندر تو جو بلتکار ہے سب سے پہلے اس بچی کو اس ماسوم بچی کو اس کے خود کے پتہ نے کیا تھا اور بلتکار کے اگر آنکڑے دیکھیں گے تو ایسے ہجاروں بلتکار کے جو cases ہوتے ہیں جو گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ جو بلتکار ہی ہوتا ہے وہ آپ کا confidence کا بیقتی ہوتا ہے جو آپ کے وشواس کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے کہیں کہیں خود کا پتہ ہوتا ہے کہیں بھائی ہوتا ہے جو آپ کے وشواس کا فائدہ اٹھا کے اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں تو جب تک شکشہ جو ہے گھر کے اندر نہیں شروع ہوئے گی تب تک کتنے بھی ہم سکول کی بات کر لیں کالج کی بات کر لیں کانون کی بات کر لیں تو جب تک یہ جس کی فاؤنڈیشن ہے ہم کو اس فاؤنڈیشن کو سٹرونگ کرنا ہے ہم سب کی جمعہداری ہے گیان کو بڑھانا ہے نکر ناٹک ہونے چاہیے میڈیا کو ایک کانون کے بارے میں ہر سکول ہر کالج کے اندر کمپلسری سیکشن کانون کا بھے ہو میں ایک چیز اور بتانا چاہیے سماجک طور پر جو گلت ہے اس کو گلت کہنے کی جو ہمت ہے اس سب کے ساتھ سب میں آنا چاہیے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا اگر سماج میں بولیں گے تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ کو ہمت پڑھانی پڑے گی اور سب کو اپنے سامادی سروکار نبھانے پڑیں گے ہماری سنسکرتی ناری کی شکتی کی پوجا کرتی ہے اور بالک پہ بھگوان کا روپ دیکھتی ہے لیکن محلہ اور بچوں کے ویرودی یہ حنصہ ہماری ساری مانتاؤں پر سوال کھڑا کر دیتی ہیں ہماری شکشہ پر ہماری سبھتا پر ہماری سنسکار پر اور سموچے کاربیوہار پر لہٰذا یہ سب کی ذمہ داری ہے ہماری سماج کی ہمارے ایک ایک سماج کی ہر ایک انگ کی ہم شکشت ہو رہے ہیں اور تیجی سے ہماری نیتکتہ بھی بڑھیں ڈاکٹر دتا جی اور ڈاکٹر ریخ آگروال جی آپ اسٹوڈیو میں آئے آپ نے بستار سے چرچہ کی اس مدعے پر بہت بہت شکریہ تو چرچہ میں فیلال اتنا ہے دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے ہیں ڈیڈی دیون نمسکار